السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں؟ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیپٹالائزیشن رولز اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ نائب تحصیل دار کا پیپر ہونے جا رہا ہے سنڈے کو تو اس پیپر سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے بڑی ہی آسان طریقے سے اور بڑی سادہ بنائی ہے انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ جائے گی اور میں کوئی پرفیشنل ٹیچر نہیں ہوں لیکن میں نے جو ہے وہ اس کو اتنا آسان بنایا کہ یہ انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے جو مائنڈ میں ساری امبیگویڈیز تھی کیپٹالائزیشن رولز سے ریلیٹڈ وہ دور ہو جائیں گی تو اگر اچھی لگے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مائنڈ سے ریلیٹڈ پھر آگے جو ہے وہ ایکٹی وائز پیسی وائز ڈیریکٹ انڈریکٹ پارسو سپیچ اور ساری جو ہے نا ٹینسی ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا تو چلیں یہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں رول نمبر ون ہمیں یہ کہتا ہے کہ جناب مطلب سنٹینس کا جو پہلا لیٹر ہے پہلا لیٹر جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ کپٹالائز کرنا اس کو ایکزیمپل دیکھتے ہیں یہاں پہ آئی جو ہے وہ کپٹالائز کریں گے اب آپ نے صرف اچ کپٹالائز کرنا ہے پورا ورڈ ہی کپٹالائز نہیں کرنا ہے ایکزیمپل 3 دیکھتے ہیں اکرم is very honest man اب یہاں پہ اکرم کا اے جو ہے وہ کپٹالائز کریں گے ہم تو اکرم میں جو ہے وہ سارے ورڈ کپٹالائز نہیں کرنا ہے ایکزیمپل 3 دیکھتے ہیں تو پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی سنٹینس کا جو پہلا ورڈ ہے پہلا لیٹر وہ کپٹالائز کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے کپٹال لیٹر میں لکھنا ہے رول نمبر 2 اچھا جی سیکنڈ رول یہ کہتا ہے کہ always capitalize i in a sentence کسی بھی سنٹینس میں جو ہے نا وہ اگر i لکھا گیا ہو کسی بھی جگہ پہ چاہے ایک بار لکھا گیا ہو چاہے سو بار لکھا گیا ہو آپ نے ہمیشہ اس کو کپٹال لیٹر میں لکھنا ہے ایکزیمپل 1 اسلم and i will play tomorrow یہاں پہ i جو ہے وہ کپٹال لیٹر میں لکھیں گے پہلا رول کیا تھا آپ نے ہمیشہ کسی بھی سنٹینس کا پہلا لیٹر کپٹال لیٹر میں لکھنا ہے دوسرا رول یہاں پہ یہ آگیا کہ آپ نے جہاں مرضی آئے سنٹینس میں چتنی بار مرضی آئے چاہے انڈ پہ آئے چاہے درمیان میں آئے چاہے پہلے آئے تو اس کو کپٹال لیٹر میں لکھنا ہے ایکزیمپل بی بلال and i will go for cricket tomorrow یہاں پہ i جو ہے وہ کپٹال لائز کریں گے آشر i love you تو یہاں پہ آشر کے بعد جو i آیا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو i کو کپٹال لائز کیا تو یہاں پہ یہ یاد رکھی گا ایکزیمپل نمبر 1 میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے اسلم and i will play tomorrow اب اگر ورڈ کے اندر آئے آگئے جس طرح کرکٹ میں آئے آگئے اس کو کپٹال لائز نہیں کرنا سنگل آئی آئے سنگل آئی تو اس کو کپٹال لائز کریں گے ٹھیک ہو گیا تو دوسرا رول ہمارا کلیر ہو گیا رول نمبر 3 اچھا جی تھرڈ رول کیا کہتا ہے always کپٹال لائز ٹائٹلز like ڈاکٹر مسٹر مسٹس تو ڈاکٹر کا ڈ مسٹر کا ڈ مسٹس کا جو ہے نا وہ آپ نے ایم کپٹال لائز کرنا ہے ایکزیمپل دیکھتے ہیں tomorrow I will be met with ڈاکٹر اسد یہاں پہ ڈاکٹر کا ڈ جو ہے نا آپ نے کپٹال لائز کیا you and مسٹر فرکان will work on it تو اب یہاں پہ مسٹر کا ایم جو ہے ہم نے کپٹال لائز کیا ڈاکٹر مسٹر مسسز اس طرح کے جو ورڈ ہیں جس میں جو ہے نا وہ ہم نے اس طرح کے ورڈز جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ ان کا پہلا جو لیٹر ہے وہ ہمیشہ ہم نے کپٹال لائز کرنا ہے تو تھرڈ رون ہوگی ہمارا ہم نے ہم نے لینگوڈز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ کپٹال لیٹر میں لکھیں گے I speak انگلیش پشتو and سرائکی یہاں پہ یہاں پہ سرائکی کا اس جو ہے وہ کپٹال لائز کریں گے پشتو کا پی کپٹال لائز کریں گے انگلیش کا ای کپٹال لائز کریں گے اور ہمیں پتا ہے ہمیشہ کہ کسی بھی کسی بھی سنٹینس میں جو پہلا ورڈ ہوتا ہے پہلا سوری پہلا لیٹر اسے ہم کپٹال لائز کرتے ہیں سیکنڈ ایگزیمپل دیکھیں you must learn انگلیش to secure your job اب یہاں پہ انگلیش لینگویج پوچھی گئی ہے تو یہاں پہ انگلیش کا ای جو ہے وہ کپٹال لائز کریں گے یو کا بھائی کپٹال لائز اس وجہ سے کیونکہ ہمیں پاتا ہے کسی بھی سنٹینس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہمیشہ ہم کپٹال لائٹر میں لکھتے ہیں تو چوتھا رول ہمارا ہو گیا رول نمبر فائیو اچھا جی پانچ فار رول کیا کہتا ہے جی always capitalized the nationality nationality کا جو پہلا لیٹر ہے وہ ہم نے ہمیشہ اس کو capital لائٹر میں لکھنا ہے ایکزیمپل دیکھتے ہیں جی I am پاکستانی اب پاکستانی کا جو پی ہے first letter جو ہے وہ capital لائٹر میں لکھیں گے اور I am British British کا جو ہے وہ بھی وہ بھی capitalize کریں گے ہم تو nationality کا جو پہلا لائٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ capitalized کرتے ہیں capital لائٹر میں لکھتے ہیں پانچ rule ہوگی ہمارے rule number six always capitalize days months holidays ہمیشہ آپ نے days months اور holidays کا first letter ہے وہ ہمیشہ آپ نے capital لائٹر میں لکھنا ہے اور اس میں آپ کو exception بھی کروا ہوں گا example there is a public holiday on 14th of august 2022 اب august کا a capitalize کریں گے aslam will come on monday اب monday ایک دن ہے monday کا m capitalize ہم کریں گے capital letter میں لکھیں گے you will come at the end of june june j capitalize کریں گے tomorrow all public and private institutions will be closed due to e dhul fitar e dhul fitar e j capitalize f capitalize تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ days months اور holidays کے جو پہلا letter ہوتا ہے وہ capital letter میں لکھتے ہیں exception کیا ہے season's name like summer winter autumn وغیرہ جو اگر آجیں تو یہ اس کو ہم capitalize نہیں کریں گے یہ season's names ہیں ٹھیک ہے یہ specifically کوئی holiday یا days یا months نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کو capital letter میں نہیں لکھیں گے باقی ہمارا six rule یہ کہتا ہے کہ days months اور holidays کا جو پہلا letter ہے وہ capital letter میں لکھیں گے تو چھے rule ہو گئے ہمارے رول number seven always capitalize book اور film names مطلب کتابوں اور filmوں کے نام کے جو پہلا word ہے اس کو ہم capital letter میں لکھیں گے example آجی i am recently watch spartacus movie تو spartacus movie اس کا spartacus کا s جو ہے وہ ہم capital letter میں لکھیں گے i read thirty five times امتحاظ شاہد book امتحاظ کا i capital شاہد کا s capital تو یہاں پہ ہم نے seventh rule میں دیکھا کہ جو books اور film movies کے نام کے ساتھ جو ان کا پہلا letter ہے وہ capital letter میں لکھیں گے spartacus بڑی اچھے movie اور امتحاظ شاہد کا میرا خیال ہے اتنا فائدہ نہیں اور ہاں سٹوڈنٹس کو جتنا پہلے آدھا لیکن میں نے 35 دفعہ پڑھ آگے چلتے ہیں rule number eight always capitalize names and proper nouns proper nouns کسی خاص چیز شخص یا جگہ کے نام کو proper nouns کہتے ہیں تو ان کا پہلا letter capitalize کریں Amjad is living in lahore پہلی بات lahore proper noun تو یہاں اس کے ساتھ capitalize کریں I live in new york new y and y capitalize کریں I and Bilal are good friends تو یہاں پہ Bilal بھی جو ہے نا وہ proper noun ہے تو یہاں پہ B یہاں پہ capitalize کریں common nouns like girl city day month nationality religion اگر just girl پوچھ جائے city پوچھ جائے day month nationality or religion what is your religion اب یہاں پہ religion کون religion یہ common آگیا نا proper تو نہیں ہے اگر اسلام ہوتا یا ہندو ہوتا یا عیسائی ہوتا کوئی specific religion ہوتا تو وہ proper noun تھا یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا common noun proper noun common noun کے ساتھ نہیں آئے ان کو capitalize نہیں کریں گے ہمیشہ صرف اور صرف ہم نے proper noun کو capitalize کرنا like آئیشہ لاہور منڈے کا ایم پاکستانی کا پی اسلام کا آئی تو یہ آٹھ رول ہمارے ہو گئے ہیں نائن رول کیا کہتا جی do not capitalize after colon تو colon کے بعد sentence میں اگر colon ہے colon کے بعد capitalize جو ہے وہ ورڈ کو ہم نہیں کریں گے example دیکھتے I have one true passion اب colon کے بعد ہم نے لکھا car racing اب colon کے بعد ہم جو word آتا ہے اس کو capitalize نہیں کرتے ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ car racing car racing ایک phrase ہے phrase کسے کہتے ہیں predicate کسے کہتے ہیں clause کسے کہتے ہیں چیزیں آپ کو آنے کی میں انشاءاللہ یہ آگے next videos بنائے کروں گا ریسپونس اچھا ملا تو car racing فریز کہتے ہیں جس میں subject اور verb نہ دیا گیا جس کے کوئی معنی نہ پتلا کرے car racing اب یہاں پہ اس کو capitalize نہیں کریں گے exception کیا ہے ہم نے capitalize colon کے بعد اس چیز کو کرنا ہے جو proper noun ہے جس شہدرہ لہور شہدرہ کا S capitalize کریں گے کریں گے کیونکہ یہ proper noun ہے یہ بھی phrase شہدرہ لہور لیکن یہاں پہ ہم نے specify proper noun کو کی ہے وہ car racing common noun تھا اگر یہاں پہ 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 ناؤن colon کے بعد آج پھر ہم اس کو اس کا پہلا پہلا word capitalize کریں گے ٹھیک ہو گیا تو 9 rule ہو گئے colon کے بعد ہمیشہ ہم نے کسی بھی word کو colon capitalize نہیں کرنا ہے instead اگر وہاں پہ colon کے بعد پہ پہ روپر نوبر 10 Capitalize the first word of quotation مطبع direct indirect میں ہم جب direct اور indirect میں کوئی quotation مار کرتے ہیں quotation میں دیکھیں اب example دیتے ہیں Myra said what is everyone doing this weekend اب یہاں what کا جو w capitalize ہم کریں گے وقاس answered My sister and I are going to the park ٹھیک ہے اب my M capitalize کریں گے quotation کا جو پہلا letter وہ capitalize کریں گے اس کو لیکن اس میں exception ہے کہ quotation میں کوئی بھی sentence ہے for example یہاں پہ اگر ہم my sister and I are going to the park just لکھا ہوتا تو یہاں پہ exception کا e capitalize نہیں کریں گے کیونکہ یہ phrase ہے phrase جس کا کوئی معنی نہ نکلے تو یہاں پہ ہم e capitalize نہیں کریں گے تو ہم نے رول یہ 9 10 پڑھا کہ quotation کا جو پہلا letter وہ capitalize کریں گے لیکن ہم نے quotation میں کوئی بھی phrase دیو اب یہاں پہ my sister and I are going to the park یہ clause ہے clause sentence جس میں subject اور verb بھی ہے تو اس کا کوئی mind ہی بن رہے ہے اب he said exception from you اب یہاں پہ quotation میں exception from you یہ phrase ہے اس کا جو پہلا letter یہ capitalize نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی تو 10 rule ہمارے ہو گئے ہیں اگلا last rule last rule 11 ہمارے پاس یہ ہے always capitalize the words in a title or headings مطلب titles یا headings جو نہ دی گئی ہوں تو ان کا پہلا letter capitalize کریں گے example دیکھتے ہیں statue of liberty now statue S capitalize and liberty L capitalize second example have you seen harry and potter the goblet of fire here goblet of fire G and F capitalize Harry H capitalize Porter P capitalize capitalize this means title or headings capitalize now in headings and titles if articles use like A and D preposition in of add conjunction so conjunction and but also don't capitalize like here here off preposition and and conjunction here Harry and Potter can use so this capitalize نہیں کریں گے اور اس طرح ہی جو ہے نا وہ ہیری اینڈ پورٹر کے بعد دی جو ہے نا اس کو نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ٹوٹل گیارہ رولز ہو گئے ہمارے ٹوٹل تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ گیارہ رولز کو پلے باندھ رہیں کیپٹلائزیشن رولز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا آپ مار نہیں کھائیں گے زندگی میں کبھی بھی اور میں کوئی پروفیشنل ٹیچر نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے مائنڈ کے مطابق بنایا کہ یار اس طرح اگر سمجھاؤں تو آپ کو یہ میں نے بہت سمپل ویڈیو بنائی ہے یہ اگر میں اپنے کوئی چھوٹے بچے کو بھی کہہ دوں نا کوئی ون کلاس یا ٹو کلاس کے بچے کو کہ یار یہ سمجھ لو تو اس کو بھی آجیں تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے سمجھانے کی جتنا میرے پاس نولیج تھا تو باقی آخر میں تھوڑا سرائے گیا وہ میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا رہ گیا تھا usage of capitalization with respect to place course and profession اچھا جگر place کی بات کی جائے اگر bank کی بات کی جائے کوئی بھی bank ہے تو یہاں پہ بی جو bank کا capital link کریں گے ہم اگر ہم نے specify کر دیا state bank تو state bank کا s b capitalize کریں گے bank کا b b capitalize کریں گے اس طرح لائبریڈی کا بھی لائبریڈی اگر خالی لائبریڈی پوچھی جائے کونسی لائبریڈی نہیں کریں گے specify کر دیا پنجاب سائنس لائبریڈی پی بی capital s b capital l b capital اس طرح یونیورسٹی کا بھی یونیورسٹی کا u capital نہیں کریں گے لیکن ہم یونیورسٹی کا u تب capital کریں گے جب ہم نے specify کر دیا پنجاب یونیورسٹی پی capital u capital profession کی بات کر دیں ڈاکٹر کوئی بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے لیکن ہم specify کر دیں ڈاکٹر اسد ڈاکٹر اکرا تو ڈاکٹر کا ڈی بھی capital اسد کا ڈی بھی capital پروفیسر کونسا پروفیسر بھی خالی پروفیسر کے ساتھ تو پی capital نہیں آئے گیا اگر ہم specify کر دیں پروفیسر بلال پھر آپ کو پی بھی capital لکھنا پڑے گیا بی بھی capital لکھنا پڑے گیا سیلز منیجر کوئی بھی سیلز منیجر لیکن فہد علی سیلز منیجر کے ساتھ ہم فہد کا ایف ایس ایم کپٹلائز کریں گے کورس اگر الگبرا ہے جی کورس جی الگبرا کو الگبرا اگر ہم specify کر دیں الگبرا 101 تو ہم الگبرا 101 کے ساتھ اے کپٹلائز کریں گے business خالی بزنس کے ساتھ نہیں کپٹلائز کریں گے global business global business کا جی بھی کپٹلائز تو بی بھی کپٹلائز ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ میں باقی مطلب direct indirect active ویس پیسی فائز اور ٹینسز اور ان پر ویڈیوز بناوں یا نہ بناوں باقی اپنی طرف سے جو مجھے آتا تھا میں نے اس پر ویڈیو بنا دی ہے تو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی کیونکہ یہ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی سمپل ویڈیو بنائی ہے تاکہ سب کو سمجھا دے گی دعاوں میں یاد رکھی گا حفیق مانے گا شکریہ